یورپ میں اب کی مرتبہ ایسا جو سو خروش پیدا ہوا تھا کہ اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا گیا ہنگری کا بادشاہ لارڈ سللاس اور ہنگری کا سپاہ سلار ہونے آڑے اس یلگار میں پیش پیش تھے اور فرید بیک کے قتل کے بعد ان کی بہادری کے افسانیں اس طرح یورپ میں پھیل گئے تھے کہ پورے یورپ کا ہر عیسائی نوجوان ان کی فوج میں شریک ہونے اور مجاہد کہلانے کے لیے بیتاب تھا ادھر رومن کلیسہ کے پاپ نے اس جنگ کو مقدس جنگ کہہ دیا تھا اور اپنے کارڈینل جولین کو اس صلیبی جنگ کے لیے خصوصی طور پر روم سے روانہ کیا کارڈینل جولین نے مشرقی اور مغربی یورپ کا توفانی دورہ کیا اور ہر شہر میں مسلمانوں اور ترکوں کے خلاف بڑے روح پرور واس کیے وہ جہاں جاتا مسلمانوں کے مظالم کی جھوٹی کہانیاں لوگوں کو سنا تھا اور یورپ کے عیسائیوں کو خواب غفت سے بیدار ہونے کی تلقین کرتا آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی جمیل سیریز سلطان محمد فاتح سیریز کی یہ پانچمیں اپیسوڈ ہے کارڈینل جولین نے گیارویں صدی کے بطرس ہرکلس کی زندگی کا متعلق کر رکھا تھا جس نے اولین صلیبی جنگوں کی بنیاد رکھی تھی اور سلطان صلیبی جنگ کے مقابلہ میں پورے یورپ کی عظیم فوج اکٹھی کر کے لیے آیا تھا پترس ہرکلس بھی پادری تھا اور مسلمانوں کا سخت دشمن تھا وہ اپنی جوان بیٹی کو ننگے سر اور پھٹے کپڑوں سمیت گلیوں میں پھراتا اس کے اکب میں عیسائی راہبوں کی ایک فوج ہوتی ان سب لوگوں نے گردنوں میں بڑی بڑی صلیبیں لٹکا رکھی تھیں اور صلیبی آسم کو سب سے آگے رکھتے وہ لوگوں کو بتاتے کہ مسلمانوں نے صلیبی آسم کو کوڑوں سے پیٹا ہے اور مقدس صلیب کی توہین کی ہے پترس ہرکلس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جولین نے بھی وہی انداز و اتوار اختیار کیے اور یورپ کے باشندوں کو بتایا کہ تمام عیسائی دنیا ترکوں کے ہاتھوں تباہ ہونے والی ہیں اور اگر اس وقت بھی عیسائی نوچوار میدان جنگ میں نہ اترے تو مسیح کا نام لیوہ کوئی بھی دنیا میں نہ بچے گا چنانچہ بہت جلد ہنگری، سیربیا، پولینڈ، جرمنی، اٹلی، فرانس، آسٹریا اور بوسنیا کی فوجیں ہونیارڈے کی جھنڈے تلے جمع ہونا شروع ہو گئیں ابو جعفر کا خاص مہرہ سکندر بیغ انہی حالات میں البانیہ کی طرف روانہ ہوا تھا سکندر بیغ مختصر وقت کے لیے اپنی جاگیر میں رہا اسے ترکوں کے خلاف ہونیارڈے کی تیاری کا انتظار تھا جو ہی ہونیارڈے کا لشکر مکمل ہوتا سکندر خاص البانیہ کی جانب چل پڑ تھا اور پھر وہی ہوا سلطان مراد خان ثانی کا مو بولا بیٹا اس کے محل میں اولاد کی طرح پرورش پانے والا سکندر جس کے ساتھ سلطان کو بے حد محبت تھی اور جسے سلطان نے محض 18 سال کی عمر میں ایک اسنجک کا حاکم مقرر کیا تھا اور سکندر بیگ کے لقب سے سرفراز کیا تھا غدار نکلا سکندر نے اپنے کردار سے ثابت کر دیا کہ وہ اس سام کی طرح ہے جسے سلطان نے دودھ پلا پلا کر جوان کیا تھا سکندر ادھرنا سے روانہ ہوا تو مارسی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا لیکن ابو جعفر نے اسے مشورہ دیا کہ مارسی کو ابھی ساتھ مت لے جاؤ البانیہ میں اپنی خاندانی بادشاہت بحال کرنے کے بعد تمہارے لیے محل کی کنیس مار تھا اور اس کی بیٹی کو بلا لینا مشکل نہ ہوگا کیونکہ یہ دونوں ماں بیٹی ابھی تک عیسائی مذہب پر قائم ہیں سکندر کو ابو جعفر کی بات معقول لگی چنانچہ جب مارتھا اندر کمرے سے اپنی بیٹی کے ساتھ باتیں کر کے واپس آئی تو ابو جعفر اور سکندر پہلے ہی سے یہی فیصلہ کر چکے تھے یہی وجہ تھی کہ مارتھا کے بتانے پر کہ مارسی ابھی تک ساتھ نہیں چل سکتی سکندر نے کچھ برا نہ منایا تھا وہاں سے سکندر مغربی سرحدات کی جانب اور چند ماہ مغربی سرحدات میں رہ کر ہنیارڈے کی افواج کے منظم ہونے کا انتظار کرتا رہا جو ہی 1443 عیسوی میں ترکی فوج کو ہنیارڈے کے مقابلے میں شکست ہوئی فرید بیک اور اس کا بیٹا مارا گیا اور بیس ہزار ترک فوجی شہید کر دیا گئے تو سکندر بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر مغربی سرحدات کی جاگیر سے نکلا اس کے ہمرا صرف ایک محافظ دستہ تھا سکندر انتہائی تیز رفتاری سے سفر کرتا ہوا اور خفیہ راستوں کو اختیار کرتا ہوا سلطانی لشکرگاہ تک جا پہنچا سکندر نے لشکرگاہ سے چند کوس پہلے شام ڈھلنے اور رات اترنے کا انتظار کیا آدھی رات کے قریب سکندر اپنے ساتھیوں سمیت سلطانی لشکر کے خیموں تک آہ پہنچا یہاں سکندر نے اپنے دستے کو ایک حصار کی صورت میں اپنے گرد پھیلا دیا اور خود سلطان کے رئیس الافندی میر منشی کے خیمے میں گھوس گیا رئیس الافندی خوابِ ہرگوشت کے مزل اٹھ رہا تھا کہ سکندر کی تلوار اس کی گردن پر جھاٹکی سکندر نے تلوار کی نوک سے اس کی گردن پر ٹھوکا دیا تو رئیس الافندی اچھل کر اٹھ بیٹھا اس کی آنکھیں کھلیں تو اس نے موت کو اپنی گردن پر سوار دیکھا رئیس الافندی کو صورتحال کی سمجھ آئی تو اسے سکندر کی پھنکار سنائی دی رئیس الافندی ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ابھی اور اسی وقت البانیہ کی صوبے دار کے نام شاہی مکتوب لکھو اسے لکھو کہ سکندر بیگ جو کہ سلطان کی طرف سے بطور وائس رائے تمہارے پاس پہنچا ہے البانیہ کے دارالسلطنت اور تمام علاقے کا چارج دے دو رئیس الافندی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سلطان کا چہیتہ سکندر بیگ اس حد تک جا سکتا ہے رئیس الافندی کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا چنانچہ اس نے ذرا سا تعامل کیا سکندر نے فوراں تلوار کے نوک پر زور بڑھا دیا رئیس الافندی کی گھگی بند گئی اس نے فوراں حکم کی تعمیل کرنے کا اشارہ کیا اور سکندر نے تلوار ہٹا لی رئیس الافندی ہامتے کامتے اٹھا اور جلدی جلدی سلطانی حکم نامہ لکھنے لگا رئیس الافندی نے مکتوب کی تحریر مکمل کر کے اس پر سلطان مراد خان کی مہر ثبت کی اور مکتوب سکندر کے حوالے کر دیا سکندر نے بائیں ہاتھ سے مکتوب کو پکڑا اور دائیں ہاتھ سے ایک برپور وار کر کے کمزور رئیس الافندی کا سر دھڑ سے الگ کر دیا اس نے البانیا کی شہر کروٹیا کے ترک صوبے دار کے نام حکم نامہ حاصل کیا تھا اس فرمان کے ذریعے وہ البانیا پر قبضہ کرنا چاہتا تھا سکندر اپنی واردات کامیابی سے مکمل کرنے کے بعد خیمے سے نکلا اس کے ساتھی مستعدی سے پہرہ دے رہے تھے سکندر اپنے دستے کو لے کر رات کے اندھیرے میں دوفانی رفتار سے البانیا کی طرف چل دیا وہ اپنے سفر کے تیسرے دن کروٹیا آکھ حسار میں تھا سکندر نے شاہی فرمان کے ذریعے ترک صوبے دار سے اپنے باپ کا تخت حاصل کیا اور ترک دستوں کو فل فور البانیا سے نکل جانے کا حکم دے دیا البانیا پر قابض ہونے کے بعد اگلے دن اس نے شہر میں منادی کروائی کل ہو گیا ہے البانوی عوام نے اپنے سابق بادشاہ کے بیٹے کو اس طرح شجاعت سے حکومت سنبھالتے دیکھا تو بہت خوش ہوئے انہوں نے سکندر بیگ کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور ذوق و شوق سے اس کی فوج میں بڑتی ہونے لگے سلطان مراد خان ثانی کے لیے ترک سالار فرید بیگ کی شکست کے بعد یہ اطلاع ایک بہت بڑا صدمہ ثابت ہوئی وہ چند دنوں میں ہی ٹوٹ پھوٹ گیا سکندر بیگ کو اس نے بڑے ناز و نوم سے پالا تھا سکندر بیگ کی بے وفائی سے سلطان کو ایسا دھچکا لگا کہ وہ بیمار رہنے لگا آج کل ابو جعفر کے چہرے پر بیعہ کا وقت خوشی بھی تھی اور سنسنی بھی کیونکہ اس کی تیار کردہ سازش برپور طریقے سے کامیاب ہوئی تھی ابھی سلطان ان جھٹکوں سے ذہنی طور پر سنبل ہی نہیں پایا تھا کہ سلطان کے پاس ایک اور بری خبر پہنچی اس کی سلطنت کے ایشیائی حصہ ایشیائی کوچک کے شہر کونیا میں کیسر کے جاسوسوں نے ایک بہت بڑی بغاوت کی سازش کو مکمل کر لیا تھا کونیا کے سرداروں نے اعلان بغاوت بلند کیا تو سلطان جیسے نیند سے بیدار ہو گیا یہ تیسری بری خبر بیمار سلطان کے لیے پیغام موت کی بچائے نوید زندگی بن گئی وہ آندھی اور توفان کی طرح اٹھا اور اپنی تلوار نیام سے نکال کر سیدھا دربار سلطنت کی طرف پڑھا اب اس کا خون کھول رہا تھا اس نے مسند شاہی پر بیٹھتے ہی فوراں دربار طلب کیا خاصہ دار دھوڑتے چلے گئے اور چند لمحوں بعد عثمانی دربار میں تمام بڑے بڑے وزارہ اومارہ اور سالار جمع ہو گئے آج ہر شخص کے چہرے پر تجسس ساتھ دیکھا جا سکتا تھا دربار میں اس قدر سناٹا تھا کہ سوئی گھرنے کی آواز بھی سنی جا سکتی تھی سلطان یکلخت اپنی تلوار زمین پر ٹکا کر اٹھ کھڑا ہوا اور شیر کی طرح گرج کر بولا امایدین سلطنت، بوسرا، اومارہ اور سپاہیوں ہمارے پاس پیدر پی بری خبریں پہنچ رہی ہیں سب سے پہلے شاہ سربیا نے بگاوت کی تھی جس کی سزا ہم اسے دے چکے ہیں اور میدان جنگ میں عیسائی لشکر کے ستر ہزار سپاہیوں کو قید کر کے انہیں نافرمانی کی سزا بھی دے چکے ہیں یہ بات آپ سب لوگ جانتے ہیں لیکن اب پھر صرف تین سال کے اندر اندر یورپ کے تمام عیسائی ہونی آڈے کے پرچم تلے جمع ہو چکے ہیں انہوں نے ہمارا سوبارٹ رانسلوینیا ہم سچین لیا ہے اور ہمارے بہادر جرنیل فرید بیک اور اس کے بیٹے کو شہید کر دیا ہے کینہ پرور عیسائیوں نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ وہ اپنی ہر زیافت میں ترک قیدیوں کی گردنے کاٹ کر اپنی بجدلی اور بدفطرتی کا ثبوت دیتے رہے ہیں اور پھر آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے لیے سکندر کی بے وفائی بھی ایک جان کا خبر ہے لیکن یاد رکھئے کہ سلطان معمولی حادثات سے دل کرفتہ نہیں ہوا کرتے چنانچہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان بغاوتوں کا سر پوری طرح سے کچل دیا جائے پہلے ہم اپنے فیصلے پر عمل درامت میں کسی قدر دیر کر رہے تھے لیکن ہمیں ابھی ابھی اطلاع ملی ہے کہ اشیاء کوچک میں ہماری شہر کونیا کے سرداروں نے سلطنت اسمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی ہے لہٰذا ہم نے فل فور بیق وقت دو لشکروں کی کوچھ کا فیصلہ کیا ہے ایک اسی ہزار افواز پر مجتمع لشکر شہاب الدین پاشا کی سرکردگی میں یورپ کی جانب روانہ ہوگا اور دوسرا لشکر لے کر میں خود کونیا کی بغاوت کا خاتمہ کرنے کے لیے اشیاء کوچک کی طرف جاؤں گا چنانچہ تمام سالاروں سپاہیوں اور امائدین سلطنت کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ ابھی اور اسی وقت سے ان دونوں لشکروں کی تیاری میں مصروف ہو جائیں سلطان مجدہل تھا اس نے جذبات میں پوری تقریر کر ڈالی وہ اپنی بات ختم کر کے مسند شاہی پر بیٹھ گیا دربار میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی سب لوگ سلطان کے اچانک فیصلے سے حیران تھے کیونکہ یہ بہت بڑا فیصلہ تھا بیاک وقت دور دراز کے دو محاسوں پر دو بڑے لشکر روانہ کرنا کوئی معمولی بات نہ تھی دربار میں کچھ دیر خاموشی رہی پھر ایک وزیر سلطنت نے اٹھ کر عدب سے عرض کی سلطان محاسم کا فیصلہ یقینا دور اندیشی پر مبنی ہے لیکن اگر سلطان محاسم پہلے ہونیارڈے کی بغاوت اور پھر ایشیائی کوچک کی بغاوت ختم کرنے پر توجہ فرمائے تو شاید دونوں محاس آسانی سے فتح کیا جا سکیں وزیر سلطنت نے کامتے لرستے اپنا مشورہ دیا تھا سلطان مشورہ سن کر مسکر آیا اور نرم لہجے میں کہنے لگا ہم ایسا ہی کریں گے شہاب الدین پاشا کا لشکر ابھی صفیح درست نہ کر پائے گا کہ میں کونیا کی بغاوت فروغ کر کے اس کے ساتھ آمیلوں گا وزیر سلطنت سلطان کا جواب سن کر مطمئن ہو گیا اب سلطان کے چہرے کی سختی دور ہو چکی تھی اور دربار میں معصود لوگ حالات حاصرہ پر خسر پھسر کرنے لگے تھے اتنے میں سلطنت کی خاص صفواج یعنی چوری کا سپاہ سالار آگے بڑھا اور معاتب لہجے میں سلطان سے مخاطب ہوا سلطان معاصم میرے لئے کیا حکم ہے سلطان نے جواب دیا تم بھی شہاب الدین پاشا کے پرچم تلے یورپ کی مہم پر جاؤ گے میرے ہمراہ یعنی چوری کے صرف پانچ ہزار سپاہی چلیں گے جبکہ باقی دوسری فوج ہوگی سلطان کی بات مکمل ہوئی تو سپاہ سالار پھر بولا سلطان معاصم کے ہمراہ یعنی چوری کے کون سے پانچ ہزاری دستہ مقرر کیا چائے سلطان نے کچھ دیر خاموشی سے سوچا اور پھر اچانک اس کے چہرے پر چونکنی کسی کیفیت پیدا ہوئی اس نے حکم دیا وہ عرب نوجوان کہاں ہے جس نے تہوار والے روز سکندر بے خوشی کستی تھی اسے فوراں بلاؤ اور ہمارے ہمراہ تیاری کا حکم دو یعنی چوری کے سپاہ سالار نے تامیل کے انداز میں سرہلایا اور پیچھے ہٹ گیا اس کے بعد کئی گھنٹے تک دربار میں لشکروں کی روانگی سے متعلق بات چیت ہوتی رہی اس دوران قاسم بن حشان کو بھی بلوا لیا گیا تھا قاسم سلطان کے سامنے نمدار ہوا تو اس نے سلطان کی توجہ اپنی طرف کھینچ دی سلطان نے قاسم کو اپنے سامنے طلب کیا اور کہا قاسم بن حشان تم ہمارے ساتھ پرسوں علال صوب کونیا کی مہم پر روانہ ہو رہے ہو تمہیں اس سلسلے میں کچھ کہنا ہو یا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا تامل کہہ سکتے ہو قاسم نے کچھ کہنا چاہا لیکن جھجگ گیا وہ پہلی بار کسی سلطان کے دربار میں حاصر ہوا تھا یہی وجہ تھی کہ الفاظ اس کی زبان پر اٹک رہے تھے سلطان نے فوراں کہا ہاں ہاں کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو قاسم نے جھجگتے ہوئے زبان کھولے سلطان معظم میں صرف ایک آجزانہ سا مشورہ پیش کرنا چاہتا ہوں سلطان معظم ایک لشکر سالار شہاب الدین پاشا کی سرگردگی میں یورپ کی جانب روانہ کر رہے ہیں اور خود ایشیا کوچک کی مہم پر روانہ ہونا چاہتے ہیں مجھے اندیشہ ہے کہ ادرنہ کو خالی کر دینے سے کیسر قسطنطنیہ کو یہاں اپنی ریشہ دوانیوں کا کھلا موقع مل جائے گا میں محسوس کرتا ہوں کہ ادرنہ میں بعض خفیہ ہاتھ سلطان معظم کے خلاف سازش میں مصروف ہیں یہ وہی ہاتھ ہیں جنہوں نے سکندر بے کو بغاوت کے لیے تیار کیا سلطان قاسم کی بات سن کر چونگ گیا اس کی آنکھوں میں چیتے جیسی چمک نظر آئی اور وہ مسند پر سنبھل کر بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد سلطان نے کہا قاسم بن حشام ہم تمہاری بصیرت کے داد دیتے ہیں یہاں ہمارے پرانے اور دانشمند ساتھی بھی موجود ہیں لیکن تم نے ان سب سے زیادہ اپنی آنکھیں کھلی رکھی ہم نے ابھی ابھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم تمہیں اپنے ہمرا گونیا لے کر نہیں جائیں گے ہم تمہیں اپنے پیچھے ادرنہ میں شاہی سراغ رسا مقرر کرتے ہیں ہمیں خود بھی شک تھا کہ سکندر بے کے پیچھے میں کسی سازش پر نظر رکھی جائے ہم تم سے بہت خوش ہیں اور تمام ذمہ دار افراد حکومت کو حکم دیتے ہیں کہ وہ ضرورت پڑھنے پر تمہارے ساتھ برپور تعاون کریں قاسم کے لیے سلطان کا یہ فیصلہ بھی غیر متوقع تھا پہلے روز قاسم کو پنجہ ہزاری سالار مقرر کرنے کا سلطانی فیصلہ بھی عجیب تھا قاسم نے سوچا بادشاہ ایسے ہوتے ہیں جو ہر آن غیر متوقع فیصلے کر سکتے ہیں اب قاسم کے پاس سلطان سے کہنے کے لیے مزید کچھ نہ تھا قاسم نے تعمیل میں سر جھکایا تو سلطان پھر بولا تم ہم سے دربار کے بعد تخلیے میں ملو ہم کچھ اور ضروری باتیں بھی تم سے کرنا چاہتے ہیں قاسم نے دوبارہ تعمیل میں سر جھکایا اور ایک طرف ہٹ گیا دربار برخاص ہوا تو دربان خاص قاسم کو کسر سلطانی کے دروازے تک لے گیا یہاں خادمہ خاص نے قاسم کو وصول کیا اور اپنے ہمرا لے کر سلطانی رہاشگاہ کی طرف چل دی یہ کسر یلدرم تھا لمبی لمبی رہداریاں شیشہ و سنگ سے آراستہ و پیراستہ تھی گلستان شاہی میں رنگ برنگے فوارے نصب تھے قاسم دیوان خاص میں داخل ہوا تو سامنے شاہی لباس میں ملبوس ایک خوبصورت نو عمر لڑکا کھڑا پایا یہ شہزادہ محمد تھا سلطان معاصم کا فرزند دوم شہزادہ محمد نے مسکراتے ہوئے قاسم کا استقبال کیا تو خادمہ خاص ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئیں شہزادہ محمد بے تکلفی کے ساتھ قاسم سے بغلگیر ہوا اور پھر ہستے ہوئے کہنے لگا میں تہوار والے روز آپ کی شمشیر زنی سے بہت متاثر ہوا اور میں اسی روز سے آپ کی ملاقات کا خواہا تھا آج آپ کی آنے کا سنا تو میں آپ سے ملنے کے لئے چلا آیا آپ سلطان معاصم سے ملنے کے بعد میرے پاس ضرور تشریف لائیے گا میں اپنے کمرہ خاص میں آپ کا انتظار کروں گا قاسم کو شہزادہ محمد پسند آیا قاسم نے شہزادہ محمد کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ واپسی پر اس سے ضرور ملے گا اور پھر قاسم خاتمہ خاص کی رہنمائی میں سلطان مراد خان ثانی کے سامنے حاضر ہوا سلطان نے قاسم کو شفقت کے ساتھ اپنے قریب نشست پر بٹھایا اور خاتمہ خاص کو قاسم کی توازو کرنے کا حکم دیا یہ سلطان کا کمرہ ملاقات تھا چاروں طرف اونچی پوچھت والی نشستیں رکھی تھیں کمرے کی دیواروں پر سلطنت عثمانیہ کے بہترین خطاتوں اور مصوروں کے فنپارے آویے ساتھیں درمیان میں کمرے کی چھت سے ایک اکرمزی فانوس لٹک رہا تھا کمرے کے فرش میں یونان کا سنگ احمر چمک رہا تھا اور کھڑکیوں کے ساتھ کامخواب کے رنگین پردے لٹک رہے تھے سلطان نے قاسم سے پہلا سوال کیا تمہیں کیسے اندازہ ہوا کہ ادرنا میں کیسر کے جاسوس سرگرم ہیں سلطان معاسم مجھے کولونی کے راستے پر ایک اجنبی دوشیسہ نے روکا اور اپنا نام و پتہ چھپاتے ہوئے یہ بتایا کہ سکندر بیگ سلطان معاسم کے خلاف بغاوت کا ارادہ رکھتا ہے میں نے اس لڑکی سے اس کے ذریعہ معلومات اور نام و پتہ پوچھنے کی بے حد کوشش کی لیکن وہ لڑکی دیکھتے ہیں دیکھتے اپنی بگی پر سوار ہو کر میری نظروں سے اوجل ہو گئی سکندر آپ کا عزیز فرزند تھا چنانچہ میں نے اس دوشیسہ کی بات کو جھوٹ سمجھا اور نظر انداز کر دیا قاسم نے اپنی کوتاہی پر شرمندہ ہونے والے لہجے میں کہا سلطان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھی اس نے بڑی بے سبری کے ساتھ قاسم سے پوچھا یہ کب کی بات ہے سکندر کے روانہ ہونے سے پہلے کی یا بات کی یہ سکندر بیگ کے روانہ ہونے سے بات کی بات ہے سلطان نے قاسم کی بات سن کر تفہیمی انداز میں سر ہلایا اور پھر کہا اس کا مطلب ہے کہ واقعی سکندر بیگ پہلے سے غدار تھا اور یہ بھی یقینی ہے کہ یہاں ادرنہ میں کیسر کے جاسوس موجود ہیں اچھا اس کے علاوہ تم اور کیا جانتے ہو قاسم نے کسی قدر جھجکتے ہوئے جواب دیا کہ اس کے علاوہ میری نظر یونی چری کے چند سالاروں پر بھی ہے جن کے بارے میں مجھے شک ہے کہ وہ باگیانہ خیالات کے مالک ہیں اور چند دیگر اشخاص بھی میرے خیال میں مشکوک ہیں لیکن ابھی تک میرے سامنے صحیح صورتحال واسے نہیں اب جب کہ آپ نے میری سمنداری یہی مقرر کر دی ہے تو میں انشاءاللہ سردھڑ کی بازی لگا کر بھی اس سازش کا خوش نکال لوں گا سلطان محمد فاتح سیریس کا سلسلہ جاری ہے اس سے آگے کیا ہوا وہ آپ کو اگلی اپیسوڈ میں بتائیں گے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا غُلْمُبِينَ